موسیقی شعیب صدیقی نے جلسہ گاہ کے متعلق تفصیلات سے بھی آگاہ کیا کل تک جلسہ گاہ فائنل تیار ہو جائے گی خواتین اور فیملی کے الہدہ الہدہ انتظامات بھی کیے گئے ہیں لاہور سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ عبدالعیم خان کا منار پاکستان جلسہ گاہ کا دورہ شعیب صدیقی نے جلسہ گاہ کے متعلق تفصیلات سے بھی آگاہ کیا کل تک جلسہ گاہ فائنل تیار ہو جائے گا خواتین اور فیملی کے لیے الہدہ الہدہ انتظامات بھی کر دیے گئے ہیں دیرہ غازی خان سے خبر شامل کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایم ایسی کارکردگی کے حوالے سے وارڈ سے گم ہو جانے والا بچہ چار گھنٹوں میں برامت کر لیا گیا ہے اغواہ کار خواتین بھی پولیس کے حوالے کر دی گئی ہیں ایم ایس اور پولیس کی بروقت کاروائی پر واردین کا شکریہ بھی ادا کیا گیا آپ کو دیرہ غازی خان سے بتائیں کہ ایم ایس کی کارکردگی کے حوالے سے وارڈ سے گم ہو جانے والا بچہ چار گھنٹوں میں برامت کر لیا گیا ہے اغواہ کار خواتین بھی پولیس کے حوالے کر دی گئی ہیں ایم ایس اور پولیس کی بروقت کاروائی پر واردین نے شکریہ بھی ادا کیا آپ کو دیرہ غازی خان سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایم ایس کی کارکردگی سامنے آئی ہے وار سے گھوم ہونے والا بچہ چار گھنٹوں میں برامت کر لیا گیا ہے خواتین بھی اس پولیس کے حوالے کر دی گئی ہیں ایمیسو اور پولیس کی بروقت کائیوائی پر والدین شکر گزار ہیں کراچی سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ کرولا کار پر نمبر پلیٹ کی جگہ پولیس کا نام لکھ کر نامعلوم شخص ڈرائیونگ کرتا رہا کارون نافذ کرنے والے ادھاروں کے لیے ایک سوالیاں نشان ہے کراچی سے بتا رہے ہیں کہ کرولا کار پر نمبر پلیٹ کی جگہ پولیس لکھ کر نامعلوم شخص ڈرائیونگ کرتا رہا اور کراچی بھر میں کارون نافذ کرنے والے ادھاروں کے لیے یہ ایک سوالیاں نشان بن گیا کراچی سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ کرولا کار پر نمبر پلیٹ کی جگہ پولیس لکھ کر نامعلوم شخص کار کی ڈرائیونگ کرتا رہا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ حرکت ایک سوال یا نشان رہی ہے کراچی سے آپ کام قبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ کروڑا کار پر نمبر پلیٹ کی جگہ پولیس کا نام لکھ کر شخص ڈرائیونگ کرتا رہا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ حرکت سوال یا نشان ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم علوم کی رہنمہ مریم نواز نے کہا ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد عوام خواج آسیف کے سائے کو بھی ووٹ دیں گے اسلام عمار ہائی کوٹ نے تحریک انصاف کے رہنمہ اسمان ڈھار کی درخواست پر وزیر خاص جا خواج آسیف کو آئین کے آرڈیکل باسٹھ ون ایف کے تاہیات نائحل قرار دے دیا خواج آسیف کی نائحلی کے فیصلے پر عدی عمل دیتے ہوئے مریم نواز نے اپنے ٹوٹر پیغام میں کہا کہ جس کا ووٹ ہے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے اس کو فکس میچ میں نائحل قرار دو مگر یاد رکھو کہ عوام خواج آسیف کے سائے کو بھی ووٹ دیں گے تحیات نائحلی اس وقت ہے جب تک یہ آرڈیکل ختم نہیں ہو جاتا آرڈیکل باسٹھ ون ایف میں مدت کا تائن نہیں ہے رانا سلام علیہ کی میڈیا سے گفتگو کہا اسمان ڈار جتنی مرضی مٹھائیاں کھا لیں الیکشن کی شام آپ نے افسردہ ہونا ہے سیاست میں اصل فیصلہ جو ہے وہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے میں یہ پی ٹی آئی والوں کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اسمان ڈار صاحب جو ہیں اگر خواجہ آسیف صاحب خود الیکشن لڑتے تو وہ پچیس تیس ہزار ووٹوں سے اسے ہراتے رانا سلام علیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی والے عدالتی فیصلوں پر مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں آرڈیکل باسٹھ ون ایف کے تحت نائحلیاں ہوتی رہیں گی آپ نے جتنی اچھرکود کرنی ہے کر لیں ایسے فیصلوں سے فرق نہیں پڑتا رانا سلام علیہ نے کہا آرڈیکل باسٹھ ون ایف اگلی پارلیمنٹ میں قصہ ماضی بن کر رہ جائے گا سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ نائحلی کی مدت متعین کرے گی روز روز ویزے لگوانے مشکلات سے بسنے کیلئے اکامہ ایک راستہ تھا عرب مالک میں ویزے کی جگہ اکامہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا آپ نے تنخواہ لینا تھی مگر نہیں لی سیاست میں اصل فیصلہ عوام کا ہوتا ہے بات کرتے ہیں کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی تحریک انصاف نے خواجہ عاصف کی نائحلی پر جشن منایا ہے سیال کورٹ کے جنہ ہاؤس میں خیاریوں نے ڈھول کی تاپ پر بھنگڈے ڈالے ہیں نوٹ بھی نچھاور کیے گئے بنی گالا اور لاہور میں بھی مٹھائیاں تقسیم کی گئیں پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی وگٹ گرنے پر پی ٹی آئی کا جشن ہلا گولا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نائحلی کا فیصلہ آتے ہی خواجہ عاصف کے آبائی شہر سیال کورٹ میں پی ٹی آئی کا مرگزی آفیس ناروں سے گونج اٹھا پر جوش کھلاریوں نے ڈھول کی تاپ پر بھنگڈے ڈالے کھلاریوں نے اسمانڈار کے بھائی کو کندھوں پر اٹھا لیا نوٹ نچھاور کیے اور مٹھائی بھی بانٹی گئی پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کی رہائش کا بنی گالا میں بھی خوشی کا سما رہا امران خان نے اسمانڈار کو مبارک بات دی اس موقع پر اسمانڈار نے امران خان کو مٹھائی بھی کھلائی سینئر قیادت بھی عدالتی فیصلے پر خوش نظر آئی خواجہ عاصف کی ناہلی کی خوشی میلہ ہار میں کھلاری چیئرنگ کروس پہنچ گئے اور جشن بھی منایا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے مٹھائی تقسیم کی پنجاب اسمبلی کے ہاتھ میں میاں محمود راشد نے مٹھائی بانٹی اپوزیشن نرکان اس موقع پر نارے بازی بھی کرتے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ازر منولانی کی جانب سے فیصلہ سناتے ہوئے آرٹیکل 62 ایف ون کے تحت خواجہ عاصف کو تاہائیات نہ اہل کر دیا گیا کیا نونلی کے علاوہ دوسرے سیاست دھانوں کے احتساب کا عمل بھی شروع ہوگا مزید جانتے ہیں ملک مشتاق کی اس رپورٹ میں جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مسٹر جسٹس اتھر منولا نے خواجہ عاصف کو بھی آرٹیکل 62 ایف کے تحت تاہیات نہ اہل قرار دے دیا اس سے پہلے پاکستان مسلم ملک مون کے قائد میاں محمد نواز شریف بھی تاہیات نہ اہل ہیں صادق اور امین نہ ہونے پر سیاست دانوں کی نہ اہلی کا یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا دوسری طرف احتساب اور 62 ایف ون کے مرتقب صرف نون لیگ کے ارکان ہی کیوں ہیں کیا دوسری پارٹیوں اور دوسرے سیاست دان بھی اس کی ذات میں آئیں گے آئیے اسی حوالے سے جانتے ہیں شہریوں اور قانونی ماہرین کی رائے کہ وہ کیا کہتے ہیں جس نے اپنے اہود کا یا 62 کی خلاف ورزی کیوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ کورٹ نے اس کا نوٹس لینا ہے اور نوٹس لینے کے بعد اس پہ کورٹ نے اپنا آرڈر بھی دینا ہے تو جہاں تک یہ بات ہے کہ کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا سیاست دان جو 62 کی زمرے میں آتا ہے چاہے وہ جس مرضی پارٹی سے ہو اس کے اوپر ضرور ایکشن لینا ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کے خلاف ہوتا ہے وہ کہتا جی ہمارے پیچھے پڑ گئے ایسی بات نہیں ہے اب یہ کام شروع ہوا ہے اور یہ چلتا رہے گا اور آئین کے مطابق اس میں جو بھی سزا بنتی ہیں بغیر کسی لگی لپٹی کی وہ دے رہی ہیں تو جس سے اپریشیٹ ایبل ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مگر مچوں میں بھی حال دالا جا رہا ہے ہمیشہ غریبوں کو سزا ملتی تھی اور یہ جو لوگ اکامے بھی رکھتے ہیں بنامے بھی رکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں ساری دنیا میں نوکریاں کرتے پھرتے ہیں ہمارے وزیر خارجہ ہمارے ملک کی پالیسیاں بناتے ہیں تو یہ کہیں بھی اسیپٹیبل نہیں ہے کہ یہ ہمارے حکمران بنیں وہ بلکل درست فیصلہ ہے کیونکہ عوام اور قوم جو ہے یہ توقع کرتی ہے کہ جو ان کے رہنماں ہوں وہ بلکل بیداغ ہوں اور کسی قسم کی کرپشہ انہیں بددیانتی بھائیبانی میں ملوث نہ ہوں میں سمجھنا ہوں اس کو بولڈ سٹیپ ہے اور اس طرح کے جتنے بھی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اکارڈنگ ٹو ایٹ سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت صادق اور امین جن کا ہونا لازم ہے وہ ہونا چاہیے آج ازلیہ کا پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ واضح پیغام ہے حکمرانوں کے لیے صادق اور امین ہونا لازم ہے جو صادق نہیں وہ سابق رہے گا کیمرامین ادران راجبود کے ساتھ ملک مشتاق رائل نیوز لاہور ملک مشتاق کی ریپورٹ آپ نے جانی بات کریں کچھ نواز شریف کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ لیگی کارکن کسی بھی کال کے لیے تیار رہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا سپریم کورٹ اور نیب میں اتنے کیسز ہیں پھر بھی میرے خاندان کے پیچھے کیوں پڑ گئے لورڈ شیڈنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا لارلے کو استثناء کس کے کہنے پر مل رہا ہے نواز شریف کا پارٹی رہنمائوں سے خطاب صاحب عزیز عظیم مواصل مکر راول پرنڈیویئن کے پارٹی رہنمائوں سے خطاب میں کہنا تھا کہ آج میرے ساتھ وہی لوگ ہیں جو مشکل وقت میں میرے ساتھ تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں وہ لوگ ہم میں سے تھے ہی نہیں اسی طرح کہ فصلی بٹیرے جائیں گے کارکن اتمنان رکھیں اور آخری وقت تک جدوجہد کا اہد کریں اس دفعہ ہماری جدوجہد کامیاب ہوگی نواز شریف نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ووٹ کو عزت مل گئی تو پاکستان ترقی کی طرف جائے گا اور ساری مسیبتیں دور ہو جائیں گی بائیس کلوڑ عوام کا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے میزان میں نکلنا ہے اور ڈرنا نہیں چاہیے سابق مزیراعظم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ عوام مجھ سے محبت کرتے ہیں ماہ رمضان میں سہروف تاری بھی ہمارے لئے الیکشن مہم ہوگی میں شہباز شریف اور مریم نواز مل کر رابطہ مہم چلائیں گے سب پارٹی رہنما اپنے اپنے علاقوں میں پارٹی مہم چلائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ لندن جانے پر میرے بارے میں ہمیشہ ہی کیا سارائیاں ہوتی ہیں میں واپس وقت نہیں آنگا لیکن کیا سارائیاں والے ہر دفعہ چھوٹے ثابت ہوتے ہیں میں اہلیہ کی تعمارداری کے بعد واپس آ گیا ہوں میں ڈرنے اور گھبرانے والوں میں سے نہیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں مجھے ملک اور قوم سے محبت ہے اپنے خطاب میں میاں نواز شریف نے کہا تیسری بار وزیراعظم بننا میرے لئے اعزاز کی بات تھی اللہ تعالی نے مجھے عزت دی ہمیشہ اداروں کا احترام اور عدلیہ کے لئے بھی لونگ مارچ کیا جنہوں نے اربر پی کھائے اور آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا بھارت میں ہر وزیراعظم نے مدد پوری کی لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا یہ نکلیں گے تو یہ ملک ٹھیک ہوگا ہم نے ڈرنا نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم نہیں ڈریں گے اللہ کے فضل سے اور شاید اسی میں ہمارے ملکوں قوم کی بقاہ ہے ہم سب کی بقاہ ہے تو میں یہ باتیں کرنے کے بعد آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو پہ ہمیں اب کوئی کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے اس ووٹ کو عزت مل جائے گی یہ ملک انشاءاللہ قائم ہو جائے گا اور یہ ملک ترقی کی طرف چل پڑے گا انشاءاللہ ہمارے ساری مصیبتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے اور جو دو چار گئے ہیں وہ کبھی ہمارے تھے ہی نہیں ہونا تھے ہمارے اور نہ شاید کبھی آئندہ کبھی بھی نہیں ہوں گے ہمارے اور اسی طرح سے دو چار اور پانچ سات اور یہ فصلی بٹینے جو ہیں یہ اڑان ہوتی ہے ان کی دنوں میں کسی کو ٹانگ دو اور کسی کو جیلوں میں بند کر دو یہ سب کچھ منتقی بزرائی آزم کے ساتھ ہوتا رہا یہ سلسلہ ستر سالوں سے جاری ہے میں جیل میں کیوں رہا مجھے آج تک اس کا جواب نہیں مل سکا تل اللہ عوام جزبے میں ہے یہ مجھے اور آپ نے اگر جزبے میں رکھا ہوا تو عوام نے رکھا ہوا ہے یہ مت سمجھ نا کہ میں اپنے عام میں جزبے میں آیا ہوں یا آپ بھی اپنے عام میں جزبے میں آئیں عوام نے رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم نے عوام کو اور جذبے میں لے کے آنا ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم عورنگزیب نے الزام حیث کیا ہے کہ عمران خان کو خواجہ عاصفقین اہلی کے فیصلے کا پہلے سے ہی پتا تھا مریم عورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان نے لاہور میں کہا تھا کہ بڑی وکٹ گرنے والی ہے لگتا ہے کہ وہ ایمپائر کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں وزیر خواجہ عاصفقین اہلی کے فیصلے کا پہلے سے پتا تھا ملیہ مورم زیب کا کہنا تھا کہ فیصلے کرپشن پر نہیں بلکہ کاموں کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں ایسے فیصلے پر عوام اپنا رد عمل دے رہے ہیں الیکشن میں عمران خان کو اپنی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا گلیپ سروے کے مطابق سابق عزیر آزم میاں محمد نواز شیف آج بھی پاکستانی عوام میں ایک مقبول تری لیڈر ہیں اقتدار کے آخری سال قوم کو زیادہ سے زیادہ رلیف دے نواز شیف کا اہل وزیر آزم کو ہدایت رکھیاتی منصوبے جلد مکمل کریں ورنہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے مہنگائی کو کنٹرول کریں رمضان بزاروں میں چیزیں مہنگی نہ کی جائیں اب حکومت کون چلا رہا ہے عوام کا میاں صاحب سے سوال اقتدار کے آخری سال قوم کو زیادہ سے زیادہ رلیف دیں نواز شیف کی اہل وزیر آزم کو ہدایت رکھیاتی منصوبے جلد مکمل کریں ورنہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے مہنگائی کو کنٹرول کریں رمضان بزاروں میں چیزیں مہنگی نہ کی جائیں اب حکومت کون چلا رہا ہے عوام کا میاں صاحب سے سوال روام مالی سال شرعہ نمو پانچ شارعہ سات نو فیصد رہی مالی سال دوزہ سترہ اٹھرہ کی اقتصادی جائز ریپورٹ جاری مہنگائی کی شرعہ سات شارعہ آٹھ نو فیصد سے کم ہو کر تین شارعہ آٹھ پر آ گئی فرق بتا دوں جی ایک منٹ دیکھئے بنیادی فرق جو صوبوں کا اور مرکز کا ہے صوبوں کا بجٹ مینلی ایکسپینڈیچر بجٹ ہوتا ہے چونکہ ان کو محاصل فیڈل گرمنٹ سے مینلی ملتے ہیں اور کچھ انہوں نے اپنے صوبائی محاصل سے لینا ہوتا ہے لیکن لار چنگ آف دیر بجٹ اس بیسٹ آن ریونیوز جو انہیں فیڈل گرمنٹ دے رہی ہے ان کا جو ملک کے فسکل پالسی ہے اس کے اوپر ان کے صوبائی بجٹ کا وفاقی وزیر داخل اور وزیر برائی پلاننگ ویلپمنٹ انڈ ریفارمز احسن اکبال اور وزیر آزم کے مشیر خزانہ مفرائی اسماعیل نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اقتصادی جائزہ ریپورٹ دو ہزار سترہ اٹھارہ پیش کی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقتصادی ترقی کی شرحہ گزشتہ تیرہ برسوں میں سب سے زیادہ پانچ اشاریہ سات نو فیصد رہی اور مہنگائی کی شرحہ سات اشاریہ آٹھ نو فیصد سے کم ہو کر تین اشاریہ آٹھ فیصد پر آ گئی ہے نفتہ اسماعیل نے کہا کہ مالی سال دو ہزار سترہ اٹھارہ کے دوران ذریع ترقیاتی ترقی کی شرحہ تین اشاریہ آٹھ فیصد رہی برامداد کمزور شعبہ تھا لیکن پیکج دینے سے اس میں بہتری آئی ہمیں فخر ہے کہ نون لیک نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے انہوں نے مزید بدایا کہ کرزوں سے بجلی کے منصوبے لگائے گئے جس کے باعث ترقیاتی خراجات بڑے ہیں جبکہ مارچ تک برامداد میں تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہم نے اگلی حکومت کے نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے سو اور اب روپے مختص کر دیے ہیں ایسر اقبال کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں سرمایہ کار ملک چھوڑ کر بینوں نے ملک چاہ رہے تھے کراسی بھتا خوروں کے ہاتھوں پیر غامال تھا لیکن ہم نے اپنے وسائل سے درشت کر دی اور دیگر مسائل پر قابو پایا کالکولیٹ کرنا ہے اس نے اپنی کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کرنا ہے کیونکہ اس نے اپنے آرڈرز بک کرنے ہیں اور اس نے اپنی کوٹیشنز دے لی ہیں تو آپ اپنے ایکسپورٹرز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تین مہینے کے لیے تو آپ کا یہ کاؤسٹ ٹرکچر ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو اگلی حکومت بتائے گی کہ کیا کاؤسٹ ٹرکچر ہوگا اس کے مطابق آپ اپنے آرڈرز کو دو ایسوں میں تقسیم کر لیں لہٰذا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ملک کا فسکل فریم ورک ہے اس کی سٹیبلیٹی کو برقرار رکھے ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان ایک محفوظ ملک ہے جہاں آمن قائم ہے ہماری حکومت نے سسٹرم میں گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی داخل کی جس کی وجہ سے بجلی کے بہران میں کمی واقع ہوئی ان کا کہنا تھا کہ سیاسی بہران کا سامنا نہ ہوتا تو اقتصادی ترقی کی شرعہ سولہ اشاریہ ایک فیصد تک ہو سکتی تھی سیاسی بہرانوں کی وجہ سے بھاری معاشی کی متعدہ کرنا پڑی ہم نے ڈیویلپمنٹ بجٹ کے اندر ایک سو عرب روپے کی بلوک الوکیشن رکھی ہے جو نیو پروجیکس بائی نیکسٹ گورنمنٹ ہے جو کہ کبھی کسی دور میں اتنی سپیس بلوک الوکیشن ہم نے اپنے حلیے بھی انجوائی نہیں کی جو کہ ہم نے نئے گورنمنٹ کے لیے رکھی ہے باقی ہمارے ڈیویلپمنٹ بجٹ کی ریکوائرمنٹ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو آپریشنل نیڈز ہیں مختلف منسٹریز کی جن کے پی سی وانز اپروو ہو چکے ہیں یا جن کے ہوم ورک ہو چکا ہے اگر ان کی الوکیشنز ہم نہیں کریں گے تو ان کے لیے جو فورن فنڈنگ ہے وہ رک جاتی ہے آگے بڑے اور آکھو بتائیں کہ حمزہ شہباز نے عاصف زداری اور عمران خان کو ہم پیالا اور ہم نوالا قرار دے دیا کہتے ہیں عمران خان مزیراعظم نہیں بن سکتے اس منصف کو حاصل کرنے کے لیے نواز شریف بننا پڑتا ہے حمزہ شہباز نے رحیم یار خان میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی مخالفین پر کھل کر وار کیے لگی رہنما نے عاصف زداری اور عمران خان کو ہم نوالا اور ہم پیالا قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان جو مرضی کریں وزیراعظم نہیں بن سکتے حمزہ شہباز نے اشاروں اشاروں میں صبح جنوبی پنجاب محاز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے عمران خان کے دورے لاہور کو ناکام قرار دیا اور کہا کہ بھاٹی میں عمران خان کا کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا دوہزار اٹھارہ میں ان کی ساری وکٹیں گریں گی چیف جسٹ آف پاکستان نے کرزہ موافق اس میں ریمارکس دیئے کہ جنہوں نے کرز ماف کرائے ان سے وصول کریں گے اور رقم نہیں تو اساسے فروخت کر کے رقم وصول کریں گے سپریم کورٹ میں چیف جسٹ پاکستان کی سربراہی میں تیر اکنی بینچ نے کرزہ معافی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سمات کی جس حصے میں نیشنل بینک اور نیجی بینک کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے نیشنل بینک کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں مین پارٹی اسٹیٹ بینک ہے جبکہ نیجی بینک دلائل میں بھی اسٹیٹ بینک ریگولیٹی اتھارٹی ہے اور بینکوں نے کرزے معاف کیے نیجی بینک کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ نیشنل بینک کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ قصہ ماضی ہے لیکن بینک اسے پیسے کی واپسی میں گہری دلچسپ بھی رکھتا ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا ایک کمیشن کی ریپورٹ کہاں ہے اس پر نیشنل بینک کے وکیل نے جواب دیا کہ مجھے بھی ریپورٹ دیکھنے کا موقع نہیں ملا سپریم کورڈ نے پاکستانیوں کے بیرون ملک اکاؤنس اور اساسوں کے کیس میں اسٹیٹ بینک سے بیرون ملک منتقی رکوم کی تفصیلات ایک ہفتے میں طلب کر لی ہیں سپریم کورڈ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تینڈکنی بینک سے پاکستانیوں کے بیرون ملک اکاؤنس اور اساسوں پر از خود نوٹس کیس کی سامات کی جس سلسلے میں گورنر سٹیٹ بینک اور چیرمن ایف بی آر بھی عدالت میں پیش ہوئے دورانے سامات چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ بہت سے افراد کی اساسیں اور اکاؤنٹس ملک سے باہر ہیں اساسوں کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بات کی بات ہے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کب کتنا پیسہ بیرون ملک منتقل کیا گیا اس وقت پر عدالت کی قائم کردہ کومیٹی کی ریپورٹ بھی پیش کی گئی اور کومیٹی کی سربرا گورنر سٹیٹ بینک تارک بازوہ نے بتایا کہ عدالت نے موجودہ قوانین کا جائزہ لینے کا کہا تھا عدالت نے پوچھا تھا کہ پیسہ کیسے واپس لایا جا سکتا ہے چیرمن ایف جسٹس نے کہا کہ اصل مقصد باہر گیا ہوا پیسہ تلاش کرنا ہے دیکھنا یہ تھا کہ رقم کس نے اور کیسے باہر منتقل کی کس کے کتنے اساسی اور کتنے اکاؤنٹس ہیں کس ملک میں ہیں سوزر لینڈ میں کتنے پاکستانیوں کے اکاؤنٹس ہیں کتنے پاکستانیوں کے بیرونے ملک جائدہ دے ہیں چیرمن ایف جسٹس گورنر سٹیٹ بینک سے استفسار کیا کہ کیا ہم انتظار کریں کہ حکومت پہلے مختلف ممالک میں معاہدے کریں گورنر سٹیٹ بینک نے بتایا کہ معاہدے کے علاوہ کسی ملک سے معلومات نہیں مل سکتی ٹیکس دے ہندگان اپنی دنیا بھر کے اساسے ظاہر کرنے کے پابند ہیں چیرمن ایف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے کہ اگر کوئی اساسے چھپائے تو حکومت بلکل مفروض ہے حکومت نے خود پیسہ باہر لے جانے کی پولیسی بنائی جب چاہو پیسہ باہر منتقل کر دو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں سپریم کورٹ نے سٹیٹ بینک سے بیرونے ملک منتقل حکوم کی تفصیلات ایک حرف ہفتے میں طلب کر لی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تین عراقین خیبر پختونخواہ اسمبلی نیوی پلس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی نے یہ اعلان پیپس پارٹی کو چیئرمین اور سابق سادر آصف علی زرداری سے ملاقات میں کیا ازرائے کے مطابق آصف علی زرداری سے یہ ملاقات بلاول ہاؤس لاہور میں ہوئی پیپس پارٹی میں شامل ہونے والے عراقین اسمبلی میں زاہد درانی، عبید ماریا اور نگینہ خان بھی شامل ہیں آگے بڑھیں اور بات کریں لاہور ایکسپو سینٹر میں گارمنٹس اور ٹیکسٹائلز مطالق گیارویں بینوڑکومی نمائش کا اقتطاق کر دیا گیا 32 ممالک سے 500 افراد نے نمائش میں سٹرالز لگائے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تاریخ محمود کس ریپورٹ میں ایکسپو سینٹر میں گارمنٹس اور ٹیکسٹائلز سے مطالق گیارویں بینوڑکومی نمائش کا اقتطاق کر دیا گیا جس کے ممانے خصوصی چیئرمن ایپٹوپا احمد بکس نوریجو ایڈوازری کاؤنسل آل پاکستان ٹیکسٹائل میز اسوسییشن گوھر جاز تھے جنہوں نے سیو سلمان خان تنولی کے امرا فیتہ کرتے ہوئے نمائش کا اقتطاق کیا نمائش میں 32 ممالک کے افراد کی طرف سے 500 سے زائد سٹار لگائے گئے جہاں گارمنٹس اور ٹیکسٹائل کی مشینری ٹورز ٹیکسٹائل میکنیزم علات اور مشینری کا بھرپور ڈسپلے کیا گیا مہمانے گرامی کا کہنا تھا کہ جہاں ملکی اور غیر ملکی سنتوں اور خاص کا ٹیکسٹائل کی سنت کو فروغ ملے گا اور وہیں نمائش کے ذریعے ملک بھر کے افراد یہاں آنے سے کاروبار کی راہیں ہمار ہوں گی اور دوسری طرف غیر ملکی سٹائل ہولڈرز نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا ملکی اور غیر ملکی سٹائل ہولڈرز کا کہنا ہے کہ ایسی تمہیں شونی چاہیے جس سے جہاں تعلقات بڑھتے ہیں اور دوسری طرف ملکی ملوشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے کامرامین آبت چودری کے ساتھ تارک محمود روائل نیوز لاہور پاکستان قومی ایک جہدی پارٹی لاہور کی خصوصی میٹنگ کا انعقاد کیا کیا جس میں واقعہ زون کے عوضی دائران نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر عوضی دائران نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں دل خون کے آنسو عام آدمی کر ہوتا ہے تو جو پڑے لکھا طبقہ ہے وہ تو نحال ہو رہا ہوگا اس وقت اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں ایک قومی یکجہتی کی ضرورت تھی اور اس کو ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے غفور وٹو صاحب نے انیشیٹیو لیا اور قومی یکجہتی پارٹی اورگنائز کی اور اس وقت اس چیز کی اشد ضرورت تھی کہ جو کہ غفور وٹو صاحب نے آ کے ہمیں ایک پلان لانچ کیا کہ جس کی وجہ سے سارے دوست حباب مل کے اس مشن کو آگے لے کے جائیں بتا رہا ہوں کہ ہماری چند ایک ریجسٹر پارٹیوں میں ہماری پارٹی شامل ہے پاکستان قومی یکجہتی پارٹی تو آج میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے قائد کے حکم پر لاہور کی تنظیم سازی کے لیے مجھے اور شاہد کھان کو انہوں نے یہ عزاز بکشا کہ ہم لاہور بار میں اس کی تنظیم سازی کریں تو ہم لوگ ٹاؤن وائز پورے جیسے کے پہلے ڈاؤن ٹاؤن تھے آرنی پابلک سکولز روزہ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی کے طلبہ نے شوٹنگ مقابلوں میں حصہ لیا شوٹنگ مقابلوں کی مزید تفصیلات جانتے ہیں مضامل حسین کس ریپورٹ میں الیکشن 2018 کی آمد مختلف علاقوں کے مقامی افراد کا آئندہ ووٹ کی حوالے سے متحد ہونا پہلے ترکیاتی کام کروائیں پھر ووٹ ملے گا مزید ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں ازار خان نیازی کی اس ریپورٹ میں الیکشن 2018 کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی مختلف علاقے کے لوگوں نے ووٹ کے حوالے سے اپنا علیدہ علیدہ لائلہ عمل تیہ کر لیا ہے ویلیج کونسل دروازہ میں ظلم و ستم میں پسے نوجوانوں نے سیاسی جماعتوں پر عدم اعتماد کرتے ہوئے عائندہ انتخابات میں ووٹ کو علاقائی تعمیر و ترقی سے مشروع کر دیا ہے ایوبیہ دروازہ کے نوجوانوں نے مسائل سے تنگ آ کر تحریک بقائے دروازہ کی بنیاد رکھی اب تک سینکنوں افراد نے تحریک بقائے دروازہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے تحریک بقائے دروازہ کے زیر احتمام بڑے کنونشن کا احتمام کیا گیا جس میں علاقے کے سینکنوں افراد نے شرکت کی کارکنان نے تاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چار دہائیوں سے دروازہ کے ساتھ سو تلیمان جیسا سلوک کیا جاتا رہا ہے عائندہ ووٹ اسی سیاسی جماعت کو دیں گے جو پہلے ہمارے مسائل حل کرے گی اور علاقے کو پسماندگی سے نکالے گی تقریب میں اہلیان علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اظہار خان نیازی رائل نیوز اسلام آباد بات کرتے ہیں کچھ بھاورپور کی جہاں فتح جنگ کے محکمہ انٹی کرپشن کے ناروہ سلوک اخلاف بھاورپور لینڈ ریکارڈ سینٹر میں احتجاج کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے بیرو چیف راہیل تاہر کس ریپورٹ میں آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں لینڈ ریکارڈ سینٹر میں جہاں پر آج لینڈ ریکارڈ سینٹر کے ملازمین میں جو ہے وہ ہرتال کر دی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایل آر او امجد صاحب ان سے جانتے ہیں جی امجد صاحب بتائیے گا آج کیوں ہرتال کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ راجی ریکارڈ سینٹر پر پورے پنجاب میں سرویس دی جا رہی تھی پہلے بھی لیکن فتی جاند راجی ریکارڈ سینٹر پر انٹی کرپشن والوں نے کل ہمارے دو ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد ان کی غیر انسانی تظریر کرتے ہوئے تصویریں جاری کر دی جس پر پورے پنجاب میں آج ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ہم اپنی اتھارٹیز ہیں اور باقی جو افسران ہیں ان سے دیماند کرتے ہیں کہ ان کو انصاف دی یہ بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ انصاف فرام کیا جائے بہاول پرسر راہیل طاہر کی ریپورٹ آپ نے جانے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ لاہار کے واقعہ زون کی یو سی ایک سو باتیس میں سیوری شیئر گندہ پانی گھروں میں داخل کھولے مین پول علاقے میں ڈینگی اور ہیپٹائٹس مرض پھوٹنے کا خطرہ ہو گیا اہیل آقا کا بلدیا کی نمائنوں کے خلاف احتجاج بھی ہوا مزید جانتے ہیں محمد امین کی اس ریپورٹ میں آگے بڑے اور سیالکورٹ سے خبر شامل کرے کہ مرکزی جنرل سیکیٹری جماعت اسلامی یو تھونگ میاں علیم جاوید نے روائل یوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مول کی صورتحال کو مدرزہ رکھ کر قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کچھ لوگ اپنے مفادات کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں ان کا وزید کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کون مخلص ہے کسی سے کوئی پوشیدہ رہیں کچھ لوگ ملک کو لوٹنے اور نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی کارنامہ نہیں کر سکتے ایسے حالات میں ملکی واحد جماعت جماعت اسلامی ہی بہران کا حل تلاش کر کے قوم کو بچا سکتی ہے روائل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیئرز کے لیے آپ وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ روائل نیوز ٹی وی اور دیکھتے ہیں یہ ہر خبر صرف روائل نیوز پر